بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اور ججز کے کریڈیبلیٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان لگیا ججز کی جو ساکھیں بری طرح سے متاثر ہوئی کیونکہ جس طریقے سے کاتیف آئی جیسا وہاں پر بیٹھ کے کیمیں ڈال لاتا وہاں پر بیٹھ کے اپنا اس نے جو نظام انصاف ہے اس کو جس طرح سے تہس نحس کر دیا تہہو بالا کر دیا اس نے جس طرح سے اس کو تباہ پرپاد کیا اس کو آخر کا ٹھیک بھی تو کرنا ہے اور اس کے لیے جو پہلی بنیاد رکھی اینٹ رکھی یا یا افریدی نے بڑی زبردست رکھی یا افریدی نے آخر کار کہیں سے تو آغاز کرنا تھا سٹارٹ کرنا تھا اور یا یا افریدی ایک ویجنری ایک ویجنری چیپ جسٹس ہے اور اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اپنے جسٹس کی کوالیکسی سپریم کورٹ کی عدلیہ کی اور پاکستان کی سب سے بڑی جو عدالت ہے اس کی ساکھ اور امیج کو بحال کرنے کا قدم اٹھایا وقت ترکو جسٹس منشور علی صاحب کا بحال کرنا پورے سپریم کورٹ کے اندر جتنے بھی کورٹ رومز ہیں وہاں پر لائف سٹریمنگ کرنا اور تمام جرجت کو ساتھ بٹھا کے ان کو ایک لائے عمل دینا کہ ہم نے کس طرح سے ویکلی منتلی اور پھر اس کے بعد آفٹر ثری منٹس پھر اس کے بعد آفٹر سکس منٹس یعنی تین مینے بعد چھ مینے بعد جو سمائی ریپورٹ ہے ششمائی جو ریپورٹ ہے وہ ہم نے تیار کرنی ہے اور ہم نے چھ مینے سال کے اندر جو اس وقت پینڈنگ مقدمات ہیں سپریم کورٹ کے اندر تقریبا کوئی ساٹھ سے ستر ہزار وہ ہم نے سارے کے سارے ختم کرنے ہیں اور یہ جو حکومت کا اعتراض ہے حکومت کا حکومت کا دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی والے یہ بارتاکیے ہیں یہ بہت بڑے بارتاکیے ہیں یہ بارتاک کیا ڈالتے ہیں دکھاتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں دکھائیں گے یہ دکھا یہ رہے تھے کہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں مقدمات تقریبا کوئی ساٹھ ستر ہزار مقدمہ ہیں بہت مقدمات ہیں بہت زیادہ بوجھ ہے بہت زیادہ بٹن ہے ہوئے 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 یہ تو یہ تو ستنیاں لگ جائیں گی اس ان مقدمات کو ختم کرتے ہوئے اس بوجھ کو ختم کرتے ہوئے لہٰذا ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے یہ انہوں نے بانا مارا اصل اس کے اندر بارتات یہ تھی کہ یہ وہ ججز سپریم کورٹ کے اندر انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر انسٹال کرنا چاہتے ہیں وہاں پر پیرا شوٹر لانا چاہتے ہیں یہ دو تین پیرا شوٹر آئے ہوئے ہیں یہ جو ایڈاک ججز آئے تھے یہ پیرا شوٹر ججز ہیں بہی ان کی تو ریٹائرمنٹ ہو گئی وہ گھر چلے گئے پینچنوں کے اوپر ہیں یہ تو نون لیگ نے شریف خاندان نے ان کو پکڑ کے دھونڈ ڈانڈ کے ان کو پکڑ کے اور ان کو کولے کرا کے ان کو کنونس کر کے اور ان کو پورا تھلے لگا کے ان کو بعد میں سپریم کورٹ کے اندر انڈکٹن کروائی گئے ان کو وہاں پر لائیا گیا کہ آپ نے وہاں پر جا کے ہمارے مفادات کا تحفظ کرنا ہے آپ نے ہماری بات کے مطابق کام کرنا ہے قاضی فائز حیصہ نے ان ججز کو ساتھ ملایا بھی جو ایڈاک ججز دو بڑی مشکل سے آئے دو تو خیر انکار کر گئے وہ تو دوڑ گئے باک گئے اور نے کہا کہ ہمیں شاپے میں لوچے میں پڑتے ہی نہیں وہ تو نکل گئے قاضی نے پھر بھی دو کسی طرح سے بنا لیے جس میں وہ ایک سردار تارک مسعود تھے اور ایک مزہر عالم خان تھے میاں خیر اچھا اس میں یہ ہوا کہ قاضی فائز حیصہ نے سارا گیم اور سارا ڈراما کر کے تھیارٹر چلا کے قاضی فائز حیصہ نے عدلیہ کی تو تباہی پھیر دی تو یہیہ عفریدی نے بدور چیز جسٹس بندے ہی وہ تمام کے تمام اعتماد وہ تمام کے تمام فیصلے کی ہے جس سے کم از کم پہلے عدلیہ کی تو جو ساکھ ہے امیج ہے عدلیہ کا جو چہرہ ہے وہ اس کے اوپر اتنے پتنوں ماں تھاغ لگ چکے ہیں قاضی فائز حیصہ کی وجہ سے وہ تو کم از کم دھونے سے انہوں نے آگاز کیا ایک دو تھا انہوں نے دھوے وہ انہوں نے یا یا عفریدی نے آتے ساتھ ہی منی بختر کو واپس لیا ججز کمیٹی کے اندر پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر منصور علی شاہ کو شامل کیا اور آگے کا لائے عمل دے دیا تو یہاں سے یہ اب حکومت کو تو ایک پیغام چلا گیا دیکھے عمران خان کو جب یہ بتایا کہ عمران خان کے سامنے جب یہ معاملہ رکھا گیا عمران خان کو اس حوالے سے بتایا گیا عمران خان کے نالج میں یہ معاملہ رکھا گیا کہ ترمیم باہر کر دی گئی ہے 26 وی ترمیم اور 26 وی ترمیم کرنے کا محصد یہ تھا کہ ججز کو کنٹرول کیا جائے عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے معاملات اپنے ہاتھ میں لیا جائے اور جو بھی فیصلہ ہے وہ وہ عدلیہ سے اپنی مرجی کے بطابق کروایا جائے کہ اپنی مرجی کے ججز پیٹھے ہوں گے آئینی معاملات اس کے سامنے آپ اس سے اندازہ کریں کنسپچولی اگر دیکھا جائے ایک تو یہ کہ یہ جو ٹرائکوارٹمی آف پاور ہوتی ہے یعنی تین ادارے کام کرتے ہیں جن کے اوپر ریاست کھڑی ہوتی ہے وہ تین ادارے کون سے ہیں مکننہ لیجس لیچر یعنی کہ پارلمنٹ دوسرا اگزیکٹیو یعنی کہ حکومت وقت اور تیسرا عدلیہ اب تینوں کا اپنا اپنا ڈیفائن ایک رول ہے اور تینوں اپنی اپنی حدود برہ کر کام کرتے ہیں کوئی کسی کے اندر کام میں آ کر مداخلت نہیں کرتا اور حکومت اور پارلمنٹ پارلمنٹ تو چلے ایک بلکل قانون ساتھی والا ایک ادارہ ہے پلاتفارم ہے پورم ہے لیکن حکومت کے اوپر تو کوئی سی نے چیک ان بیلنس رکھنا کی نہیں رکھنا اکومت تو اس طرح سے پھر شوطر بے مہار کی طرح اور بلکل ہی جو انتہا کو پہن جائے پانگلپن کے انتہا کو پہن جائے پستائیات اور بربریت برپا کر جائے کہ اگر اس کے اوپر کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہوگا اس کو پوچھنے والا روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوگا وہ تو پھر کوئی کسی کو نہیں چھوڑے گی انسانی حقوق کی دھچیاں اڑا دیں گی جس طرح سے اڑائے گی پچھلے دھائی سال سے جب موریت کو تباہ کر دیں گی اور میڈیا کی ازادی کے اوپر پابندی لگا دیں گے انسانی حقوق کو تباہ کر دیں گے یہ کیا جاتا ہے تو یہ چیک ان بیلنس کا جو کانسپٹ ہے یہ نکالا گیا ہے عدلیہ کے ذریعے کہ جب بھی کمنٹ کو چیلنج کیا جائے کوئی گورنمنٹ انصاف نہ فرام کرے تو کوئی شخص اس کو چیلنج کرتا ہے تو وہ مقدمہ پر سکریم کورٹ میں آئے اور وہاں پر انصاف ہو کانسپٹ تو یہ ہے تو یہاں پر تو حکومت جب کٹہرے میں کھڑی ہوگی تو حکومت کا اتصاب ہونا ہے تو یہاں انہوں نے اب فارمولا یہ نکالا چھوڑی سویت آئینی ترمیم کے بعد کہ حکومت اپنی مرجی کا جاج منائے گی حکومت کے خلاف یہ مقدمہ لگا ہے اور اسی مقدمے میں جاج اپنی مرجی کا اپنی مرجی کا فیصلہ آپ نے سنا ہے کبھی اس طرح کا یہ ایسے دماغ بیٹھے ہوئے یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے اور ایسے ایسے وارداتیہ بیٹھے ہوئے ایک واردات ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو بیس میں سے کلیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف اگر کوئی کیس لگتا ہے تو جاج ہم اپنی مرجی کا بیٹھا دیں گے چودری پینڈا کا چودری جو اپنی مرجی کا لگا دیں گے تو یہ ہے ان کی حالت تو انہوں نے یہ کام کیا تو یا یا افریدی نے آتے ساتھ ہی پہلی اقتماعات ریورس کیے ان کو ٹھیک کیا ان کو بہتر کیا اور کہا کہ یہ جو اقتماعات ہے ہم نے اس کی وجہ سے جو عدلیہ کے ساتھ متاثر ہوئی ہے عدلیہ کا امج خراب ہوا ہے عدلیہ کی تباہی اور بربادی پھیری ہے عدلیہ کو جس طریقے سے برا اس کا حشر کیا گیا ہے ایک تو وہ ہم نے بہال کرنا ہے اور اب آگے کا لائے عمل جو ہے وہ جسٹس یا یا افریدی نے بطور چیف جسٹس وہ بتا دیا ہے اور انہوں نے ایک کلئر میسج بھیجا ہے منصور علی شاہ کی واپسی اور ساتھ میں جسٹس منی بختر کی واپسی کے ساتھ جو ججز کمیٹی کے اندر کی گئی ہے پھر فل خورت میٹنگ کے اندر پوری تقریباً کچھ سے آٹھ کھنٹی کے فل خورت میٹنگ ہوئی اس کے اندر یہ سارا فارمالہ تہہ کیا گیا ہے کہ ہم نے مقدمات کیسے اس کو کس طرح سے نمتانا ہے ختم کرنا ہے اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو یا یا افریدی ہے یہ آئین اور قانون کے بطابق چلنے والا جج ہے چیت جسٹس ہے یہ ہے حکومت سے کنٹرول نہیں ہونے والا اور حکومت کو آتے ساتھ ہی اس نے پہلا جو قرارہ جواب دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے